بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سات فروری ہے اور آج کی رات ستائیس رجب المرجب ہے الحمدللہ یہ رات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی رات ہے آج اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ستائیسویں رجب کی رات میں معراج کروائی الحمدللہ یہ رات اللہ سے دعائیں مانگنے کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے فریاد کرنے کی رات ہے میں تمام اہل ایمان سے درخواست کروں گا بالخصوص اہل پاکستان سے کہ آج معراج کی رات ہے دعاؤں کی قبولیت کی یقینی رات ہے آپ اہل پاکستان کو پتا ہے کہ کل ہمارے وطن میں الیکشن ہیں اور پاکستان جب بھی الیکشن ہوئے ہیں نہ جانے کتنے لوگوہ خون بہا ہے خدا رہا یہ رات اللہ کی عبادت میں اور پاکستان کی محبت میں اللہ سے دعائیں کرنے میں گزاریں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس وقت عزیز پاکستان میں کسی ایک انسان کا بھی خون نہ بہے اور کوئی تاغوت اور تاغوتی طاقتیں پاکستان کو رقصان نہ پہنچا سکیں تو انشاءاللہ آج کی رات ہم سب دعا کریں گے کل کا دن بھی خیر سے گزرے اور پاکستان کا روشن مستقبل ہو الحمدللہ رب العالمین برسہ برس سے اہل ایمان جو ہے صدیوں سے اس رات کا بڑا اتمام کرتے ہیں اور آج بھی اتمام ہوتا ہے قیامت تک ہوتا رہے گا سیلانی مرفت کی جانب سے الحمدللہ اس رات کا بڑا تذق و احتشام کے ساتھ اتمام کہہ جاتا ہے دو اجتماع ہوتے ہیں ہمارے ایک تو اجتماع ہوتا ہے عشاء کی نماز کے فوراں بعد سیلانی مزید میں جہاں عشاء کی نماز رات کو آٹھ بجے ہے اور یہ دو گھنٹے کا اجتماع ہوگا جو سیلانی مزید میں ہوگا جو کہ بہدر آباد کی چورنگی واقعہ ہے سیلانی مزید الحمدللہ دوسرا اجتماع جو ہے وہ رات کو ساڑھے نو بجے کے بعد شروع ہو جائے گا نوافل کے ساتھ اور تقریباً ساڑھے بارہ ایک بیتے کو جاری رہے گا وہ اجتماع ہوگا امیر حمزہ مزید میں امیر حمزہ مزید نازعباد کی پہلی چورنگی بھی واقع ہے مرد و خواتین سے یہ دونوں اجتماعات میں آئیں انشاءاللہ پاکستان کے لئے خوب دعائیں کی جائیں گی خوب دعائیں کی جائیں گی اور پاکستان کے روشن مشتقبل کے لئے اللہ سے فریاد کی جائے گی آپ شکت کریں اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں اور اہل پاکستان جہاں کئی بھی ہیں وہ ہمارے فیس بک کے جو ہے اوفیشل پیج پر آ جائیں لائف آپ کو یہ اجتماعات جو ہے وہ رات کو دس سے لے کر رات کو ایک بے تک آپ سن سکیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی شبہ میراج کی برکت سے وطن عزیز پاکستان میں آنے والے ہر دن کو خیر سے مزین کریں اور پاکستان کو خوشحال کریں اہل پاکستان خوشحال رہیں اور ہماری عزتوں میں اضافہ ہو آمین یا رب العالمین